میں اجمال غالب خیرپوری اور میرے پاس اس وقت محمد عثمان صاحب ویڈیو بنانے کے لئے آئے ہیں سپیشل طور پر اور اس وقت ہم آپ کے لئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے بستی اجائب سنگھ کی مہندر پال سنگھ جو تھے ان کے جو اباؤ جداد یہاں رہتے تھے وہ کیسے انسان تھے اور لوگوں سے مل ملاب کیسے تھے پیچھے انڈیا میں جاتے تھے تو یہ گوڑپوری سے ٹونگا بھونگا اسٹیشن تھا گوڑی پر جاتے تھے ٹرین میں سوار دیتے اور گوڑی کے اوپر زہاں میں گیر دیتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہے تو اسی دیو ادھر ہی چک میں آ جاتی ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے مہندر پال سنگھ صاحب جو ہیں وہ یہاں آئے تھے کافی ساری یہاں کی تصابیر بھی بنائی تھی اور دات کا جو ان کا سب سے پرانا ناو کر تھا اس کو بھی ملے تھے بہت خوش ہوئے تھے اور کافی سارا اس کو انام بھی دیتے گئے تھے ہاں پانچ کس روپہ تھا نہیں ہزارک روپے اس نے دیا تھا اور پانچ کس روپے مسجد کو بھی دیا تھے یہاں جو مسجد ہے اور تھوڑی سی مٹی بھی لے گئے تھے آپ نے فیضہ لگوا کے آپ اباؤ واجداد کا جو ہے گرا پڑا جو کچھ بھی آساسہ ہے وہ آپ دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی سردار صاحبان اب ہم اس گلی سے گزر رہے ہیں یہاں سے آپ کے اباؤ واجداد اور آپ کو بچکن میں دو سار کے تھے چھوڑ کے گئے تھے تو یہ وہ گلی ہے دوستو یہ ان کے رہائشگاہ ہوا کرتے تھے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ رہائشگاہ ہے جو ان کا اصل مکان تھا اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوگ 69 اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سار اجمل گالب صاحب مجود ہیں دوستو ہمیں ایک کمنٹ مصول ہوا تھا سردار مہندر پال سنگھ کا اجائب سنگھ سے ان کا تلق ہے اجائب سنگھ جائیں گے اور ان کے گاروگیرہ ان کے گودام جو بنے ہوئے ہیں دکھائیں گے اور اجائب سنگھ بستی کی سیار کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں بستی اجائب سنگھ سردار سہبان اب ہم اس گلی سے گزر رہے ہیں جہاں سے آپ کے اباؤ واجداد اور آپ بچکن میں دو سار کے تھے چھوڑ کے گئے تھے تو اب یہ گلی جو ہے اس میں چلتے ہوئے ہم ایستا ایستا اس جگہ جا رہے ہیں جو آپ کے رہیش گاہ تھے چھوارا تھا جس کے اوپر تو یہ وہ گلی ہے تو دوستو بزرگ ہمیں سردار سہبان کے جو اس وقت جو مکان ہوا کرتے تھے ان کا جو باقیت ہے وہ دکھائیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ان کے مکان دیکھتے ہیں یہ چھوٹا دروازہ لگا ہوا ہے دوستو یہ ان کے رہیش گاہ ہوا کرتے تھے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ رہیش گاہ ہے جو ان کا اصل مکان تھا یہ دیکھیں یہ وہ سیڑھیاں ہیں یہ وہی دروازہ ہے ان کے دور کا اور یہ سیڑھیاں ہیں جن کے اوپر چڑھتے اوپر چوبارے کے اوپر جو ہے وہ رہیش تھی ان کے سیڑھیاں دیکھیں یہ دور کے اور یہ دروازہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہی کب وہی کھڑا ہے یہ دروازہ اور یہ وہ سیڑھی ہیں جس کے اوپر سے گزر کر وہ اپنے چھت پہ جائے کرتے تھے اور یہاں ان کا ایک چھبارہ ہوا کرتے تھے جائے اوپر گرمیوں سردیوں میں یہ سردار سبیان کی جو نشانیاں ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ کمروں کے اوپر جانے کے لیے جو سیڑھیاں استعمال ہوتی تھی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کے اباؤج دارت کی ہے مہندر پاد سنگھ صاحب یہ دیکھ لیں اور یہ وہ سیڑھیاں ہیں یہ سیڑھیاں جو ہیں یہ اسی دور کی ہیں یہ سردار سہبان نے تمیر کروائی تھی جو ابھی بھی موجود ہیں ان کے حالات جو ہیں بہت خستہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی بھی موجود ہیں کوئی دور تھا کہ سردار سبان جو ہے سیڑھیاں چڑھ کے چھت کے اوپر جائے کرتے تھے یہ چیک کریں دوستو یہ وہی بلڈنگ ہے جو سردار سہبان نے تمیر کروائی تھی اور ان کی رہیشگاہ ہوا کرتی تھے یہ چیک کریں یہ اس وقت کتنے بڑے بڑے ونڈو لگائے گیا تھے جنگلا سا لگا ہوا ہے یہ ابھی بھی موجود ہے اس طرح بھی ایک ونڈو موجود ہے اور یہ دروازہ جو ہے یہ بھی اسی دور کا ہے یہ چیک کریں دوستو کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا اس کی ڈیزائننگ دیکھیں آپ جی ڈیزائننگ بہت ہی زبردست ڈیزائننگ کی گئی تھی اس وقت یہ اس وقت کا دروازہ ہے ابھی تک نشانی کھڑی ہے تو اگر آپ آ جائیں تو ابھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کل لگے ہوئے تھے دروازے کے اندر جانے کے لیے کیا یہ اس وقت لگائے گئے تھے یہ کس مقصد کے لیے لگے تھے یہ اسی لیے لگے ہوئے تھے کہ یہاں تالہ بغیرہ لٹکا دیتا ہے کچھ چیزیں بغیرہ لٹکانے کے لیے لگے لیے صحیح ہے پڑھ کے یہ نہیں ہے یہ چینجے بہت سے آسی اٹھا کے پاکے ہیں دوستو بائی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں اس وقت واش روم ہوا کرتا تھا ٹوٹیاں بغیرہ لگی ہوئی تھی پانی کا مکمل انتظام تھا اوپر ٹینکی لگی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے یہ انہوں نے گدام سب نئے ہوئا ہے اپنے جو چیزیں بغیرہ ہے یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ چیک کریں دوستو یہ ابھی بھی بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوئا ہے اوپر جو ہے سیڑھییں گزر رہی ہیں یہ سردار صاحب کا روم ہوا کرتا تھا یہاں کچھ علماریاں بنی ہوئی ہیں یہاں ایک سلیب بنی ہوئی ہے یہ دیواریں اسی دور کی ہیں لیکن اس کی چھت جو ہے یہ بارہ بنائی گئی ہے یہ بائی صاحب ہمیں علماریاں کھول کے دکھا رہے ہیں یہ اس کے جو دروازے لگے ہوئے ہیں یہ بھی اسی دور کی ہیں دوستو یہ بھی بیلڈنگ کا حصہ تھا آگے چلتے ہیں یہ بھی نکھاتے ہیں بیلڈنگ کا جو مین جو ہے نا کمرہ یہ تھا بڑا کمرہ تھا بیچ میں سے آدھا یہ توڑ دیا ایک بندے کا حصہ میں تھا یہ باقی آدھا بچا ہوا ہے اس میں کوئی تھوڑا سا آتشدان کا حصہ جہاں پہ آتشدان ہوگا رہے رکھتے تھے سردیوں میں کمرے کو ہیٹ دینے گر میں دعوانی کرنے کی جگہ مین کمرہ جو ہے یہ ہی ہوا کرتا تھا یہاں ایک آتشتان لگایا گیا تھا جو کمرے کو ہیٹ دیا کرتا تھا چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بلڈوں کی اس جگہ پہ سن نکھا ہوا تھا انیس سو چھتیس کی مطلب یہ تعمیر کردہ تھی صحیح ہے یعنی کہ ڈیرڈ لکھی ہوئی تھی اس جگہ پہ لکھی ہوئی تھی یہ بڑی جو ونڈو تھی نہیں اس کے سینٹر میں صحیح ہے یہ کمرہ جو ہے گرا دیا گیا تھا یا کود گر گیا یہ چھوٹا سا اس کو دروازہ لگا ہوا ہے چیک کریں دوستو اس کے حلال یہ دروازے سب کے بیچ میں کنیکٹ تھے صحیح ہے ایک کمرے سے دوسری کمرے تک یعنی کہ رستے بنے ہوئے تھے ایک دوسری اٹیش تھی صحیح ہے یہ ساتھ کمرے ہیں یہ سارے اٹیش تھے دوسری کے ساتھ تھے صحیح دوستو یہ چیک کریں یہ دوارے اسی دور کے ہیں یہ ونڈو وغیرہ یہ دروازے کے یہ تاثرات ہیں یہ اسی دور کے ہیں ادھر بھی چیک کریں اوپر جو چھت ہے یہ بعد میں ڈالی گئی ہے یہ گارڈر وغیرہ یہ اسی دور کے لگے ہوئے ہیں یہ گارڈر کتنے بڑے بڑے گارڈر ہیں اس وقت جو ہے اس طرح کے گارڈر نہ کوئی ڈالتا ہے نہ ملتے ہیں یہ جو دوارہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دوبارہ بنائی گئی ہے انٹے جو ہیں وہ ہی لگائی گئی ہیں یہ آتشتان تھا سردار سہبان نے جو بنایا تھا کمرے کو ہیٹ دینے کے لیے اب جو ہے اس کے تاثرات ہی باقی ہیں ختم ہو چکا ہے کیونکہ کمرے کو آدھا جو ہے گرا دیا گیا تھا یا خود گر گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں لیکن اس کے چند تاثرات باقی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہاں بنی ہوئی جو علماری تھی یہ ابھی بھی موجود ہے یہ اس میں جو مرتبان پڑے ہوئے ہیں یہ بعد میں رکھے ہوئے ہیں یہ اسی دور کے نہیں ہیں لیکن یہ علماری جو ہے یہ دروازے وغیرہ دوستو اسی دور کے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں بھی باقی ہیں اس وقت جو ہے سردار سبان نے بہت مضبوط کام کروایا تھا جو دروازہ ہے یہ بھی اسی دور کا ہے بلڈنگ کے بیک سیڈ میں ہم آگے ہیں یہ چیک کریں دوستو بلڈنگ کے حالات یہ دوارے جو ہے زمین میں کافی اندر تک دوسیویں ہیں چھے سات فٹ تقریباً بڑتی ڈال چکی ہے دوستو سردار سبان کی اس طرف رہیشگاہ تھی اگر اس طرف کی بات کرے تو یہاں ان کا گدام ہوا کرتے تھے اس وقت جو ہے یہاں شعب بن چکی ہے دوستو میں اجمال غالب خیرپوری اور میرے پاس اس وقت محمد عثمان صاحب ویڈیو بنانے کے لئے آئے ہیں سپیشل طور پر اور اس وقت ہم آپ کے لئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے بستی عجیب سنگھ کی جو نیر تھری آر کے کنارے آباد ہے اس بستی کے سب سے سینئر آدمی جو ہیں پرانے آدمی جو ہیں راو محمد جمیل صاحب آپ رینجر پولیس میں بتاورے انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کے اباؤ آجداد جو ہے سمتالی کے بعد یہاں آئے تھے ہم آپ کو راو محمد جمیل صاحب سے ملواتے ہیں یہ بستی عجیب والی کی جو ہے وہ آپ کو یاد انتازہ کرائیں گے تو سب سے پہلے اسبان صاحب ضرور کیا نام ہے آپ کا محمد جمیل یہ جو عجیب سنگھ بستی ہے اس میں رہنے والے جو مہندر پال سنگھ جو تھے ان کے جو اباؤ جداد یہاں رہتے تھے وہ کیسے انسان تھے اور لوگوں سے مل ملاب کیسا تھا جمیل تھی یہاں پر ان کا اپنا بٹھا لگا ہوا تھا جو بھی تعمیر آئے یہ اپنے بٹھے سے بنا کر تعمیر کیے اور یہ نزیف نزیف یہ سابت کے رشتدار تھے یہ دانہ سنگل پریسٹم سنگل یہ سب آپس میں رشتدار تھے ادھر پیچھے انڈیا میں جاتے تھے تو یہ گوڑپڑی سے ستہ ڈنگا بھونگا اسٹیشن تھا یہ یہاں پر گوڑی پر جاتے وہ ٹرین میں سوار دیتے گوڑی کے اوپر لگامے گیر دیتے جیسے ہم نے سنا ہے تو وہ سیدھی ادھر چک میں آجاتی تھی صحیح ادھر گاؤں میں اکیلے آجاتی تھی انڈیا میں اپنے رشتداروں کو ملنے کے لیے عزیاب سنگھ جو جاتے تھی وہ وہ آن جا کر سوار ہو جاتے گوڑی کے اوپر وہ لگام اوپر ڈال دیتے وہ سیدھی پر یہاں ہی آجاتی تھی کیونکہ وہ ادھر کی رشتی اپنے سردار سہبان جو تھے یہاں باکستان بنے سے پہلے یہاں رہتے تھے ان کا لوگوں کے ساتھ میل ملاب کیسا تھا وہ کیسے انسان تھے بہت اچھے تھے ان کے ساتھ ان کا بہت اچھے تعلق آتے لینہ دینہ یہ وہ کھان پین وہ سب کام کھوم کرتے تھے در کیسے وہ ستوں میں کام کرتے تھے وہ گھڑوں پھار یہ انہاج بغیرہ لے آتے وہ سب ان کے نگرانی وہ کرتے تھے مہال ڈنگر یہ وہ یہ بہت اچھے بن تو ہم نے سنا ہے کہ سردار فریتم سنگھ کے وہ رشتدار تھے چاچا تھے یہ پتہ نہیں آپس میں یہ دانہ سنگھ اور آپس میں رشتدار رہی تھے کارو بارن کا سب کا الگ الگ تھا آریس نے اپنا اپنا بٹھا بنائی بہتا سامیر اپنے اپنے علاقے میں تبی دو مکال بڑے باقی سوڑ پھوڑ لیے چاک چار پیرے کچھ دیواز تھی کلہ نوبا آتی تو وہ ادھر پر سنگھ پر درواز لگا ہوا سا بڑا اس کے اندر سے ٹرک سدھا بجائتا تھا سار غالب صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ گھنٹہ بجائے بجائے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے مہندر پال سنگھ صاحب جو ہیں وہ یہاں آئے تھے وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے کافی ساری یہاں کی تصاویر بھی بنائی تقریبا کتنے سال پہلے آئے کم کمی بیس سال تو ہو گئے بیس بیس سال بیس سال وہ آئے تھے یہاں پہ باوی دات جو ان کا سب سے پرانا ناو کر تھا اس کو بھی ملے تھے بہت خوش ہوئے تھے اور کافی سارا اس کو انام بھی دی جائے تھے مسجد کو بھی دیئے تھے اور تھوڑی سی مٹی بھی لے گئی اپنے ساتھ توفہ یاد گاری یہ گدام تھے آپ کو سردار سیبان کو پیغام دینا چاہئے سردار مہندر پال سنگھ اور ان کا پریوار جو ہے جو ہماری ویڈیو دیکھے گا اس کے بارے میں ایک تو ہم اپنے تاثرات دیں گے اور دوسری بات یہ ہے ویزا لگوا کے آپ جو گرا پڑا جو کچھ بھی آساسہ ہے وہ آپ دیکھیں ہم آپ بڑی خوشی ہوگی آپ کوشش کریں بیزا لگوا کے تشریف لے آئیں بستی اجائب سنگھ میں تاکہ آپ جو باقیات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو سردار صاحب کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ یہاں کے بزرگ جو ہیں آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بستی اجائب سنگھ میں تشریف لائیں اور یہاں اپنا جو اباؤ جداد کی نشانیاں تھی دیکھیں اور بزرگوں سے ملیں یہ آپ کو دل سے یاد کرتے ہیں دوستو یہ چیک کریں سردار صبحان کی نشانیاں یہ ان کے گدام ہوا کرتے تھے لیکن اس وقت یہ شاپ بن چکی ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے یہ اس دور کی بنی ہوئی ہے اس وقت بہت اچھی حالت میں مجود ہے یہ دروازہ بھی اس دور کا لگا ہوا ہے یہ جو لاک آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے دروازے کو بند کر کے ایسے یہ لگ جاتا تھا یہ چیک کر کتنا زبر دست انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا تھا یہ جو بلڈنگ تھی یہ بہت ایریا میں پھیلی ہوئی تھی ایک ساتھ جوائنڈ تھی لیکن اب الگ الگ ہو چکی ہے کیونکہ پارٹیشن ہو چکی ہے دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک سسکرائب کر دیجئے مجھے اور سارے غالب صاحب کو دیجئے اجازت بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نکھ بان